بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو نکالا گیا تھا کسی گملے سے اور مارشلہ کا گملہ تھا جس سے یہ نکلے تھے اب بھی یہ آہستہ آہستہ آپس میں لڑ پڑے اور ویسے بھی ان کو تیس پینتیس سال ہو گئے ہیں عوام کو بے وکوف بناتے ہوئے قومیت کے نام پہ دھوکہ دیتے ہوئے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہد منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت کہا تھا یہ ملک دشمن ہیں جو حضور کی امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے قومیتوں میں لسانیت میں کی اسبیت میں تقسیم کرتا ہے وہ لارنس آف اریبیہ وہ حضور کی امت کا وفادار نہیں ہے بہت کھل کے دو ٹوک موقف دیا لیکن لانے والے جو ہینڈلرز تھے اب وہ ہر صورت چاہتے تھے کہ ان کو لائیں اب وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پٹ گئے کئی سال ہو گئے ان کو عوام کو کچھ نہیں دے سکے کراچی کا بہت برا آل ہے سڑکیں ٹوٹی یہ ہیں پانی میسر نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے گندہ شہر دنیا کا گندہ ترین شہر بنا کر رکھ دیا خود وہ گورنریاں اور وزارتیں اور مشارتیں آئے دن کو نہ کوئی نئی ڈیمانڈ کرتے عمران خان کے ساتھ تھے تو وہاں بھی ڈیمانڈ ان کی روز نہیں ہوتی تھی یہاں بھی وہ آئے اس لیے ہیں کہ کوئی دو وزارتیں اور زیادہ مل جائیں اب گزشتہ الیکشن میں وہ بہت بری طرح ہارے اور جو ان کے ہینڈلر ہیں ان کو مسئبت پڑ گئی کہ یہ اگر اسی طرح ہار گیا تو یہاں کوئی اور نہ جیت جائے تو ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تینوں چاروں گروپوں کو رات و رات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح ملقاتیں تیز ہو گئی ہیں اس کے اس پردہ غیب میں کو پیچھے ہاتھ چھپا ہوا ہاتھ ہے جو ان کو پکڑ کے اکٹھا کر رہا ہے ملا رہا ہے اور آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے منصوبہ بندی کیا ہے منصوبہ بندی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو اس ملک کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت جو پاکستان بنانے والے ہیں جن کے آباؤ اجداد قومیتوں سے بالاتا روکے نہ انہوں نے پنجابی نہ سندھی نہ بلوچی نہ پتھان نہ معادر کوئی قومیت نہیں دیکھی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ووٹ دیا اور پاکستان بنا دیا اب پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ معاجر ہے اس نام پہ سیاست کر رہے ہیں اور پھر دوبارہ لوگوں کو اسی نام پہ بے وکوف بنانا چاہتے ہیں بہرحال اس کو تو ایک طرف رہنے دیتے ہیں لیکن آج جو سوال پیدا ہوا ہے وہ سوال یہ ہے کیا ملک بنانے والے اہل سنت و جماعت بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی طرح جب غیر اکٹھے ہو رہے ہیں ملک دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں را کے ایجنٹ اکٹھے ہو رہے ہیں تو پاکستان بنانے والے جو ہیں ان کی انہا ان کی زد اور ان کی اپنی بڑی بڑی جبا اور دستاریں جو ہیں کیا وہ بھی اہل سنت کے کسی طرح کام آ سکتی تو الحمدللہ آج حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور حضرت قبلہ مولانا نصیر احمد نورانی صاحب تشریف فرما ہے اور ان سے بھی اسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب کچھ ہمیں ارشاد فرمائیں گے کچھ خبریں ان کے پاس ہیں اتیاد اہل سنت کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کچھ تجاویز ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہم بھی الیکشن سے پہلے پہلے ایک پلیڈ فارم پہ آ جائیں تاکہ ہماری نمائندگی تو ہونا ہے اداروں میں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں جلسے جلوس کر کے خوش ہوئے رہتے ہیں اور اصل جہاں جو ملک کی باغ دور سمالنے والے ہیں وہ قبضہ کر کے کسی نہ کسی طرح سادشوں کے ذریعے قبضہ کر کے اسمبلیوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں ہم باہر بیٹھے مطالبے کرتے رہتے ہیں تو محطی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کل کوئی سنا ملاقات بھی ہوئی ہے کوئی اہل سنت کے دو دو جماعتوں کی اور کچھ معاملات زیر باس آئے ہیں پھر آپ صاحب سے گوستگو کریں گے حضرت قبلہ محطی تصدق حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مفقر اسلام حضرت اللہ محقاری محمد زبار بادر صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ فرمایا کہ پہلے بھی ایم کی ایم کو بنایا ہی حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ منورانی صدیقی نور اللہ مرکہ دہو کی جو کوشش و کاوش تھی جمعیت علماء پاکستان کی اٹھان تھی اس کو روکنے کے لیے ایم کی ایم کو کھڑا کیا گیا اور اس کو بے ساکھیاں دے کے اور پھر ایم کی ایم نے اپنے دور میں جب ان کا اختلاف ہوا تو مصطفیٰ کمال صاحب نے فاروق سطار صاحب نے خالد مقبور صدیقی صاحب نے اور متحدہ قومی مومنٹ جو بنی تھی آفاق صاحب کی ایک دوسرے پر کتنے قتل و غارت کے کرپشن کے لوٹ مار کے ایک دوسرے پر الزام بھی لگائے کاغذ بھی لہرائے ثبوت بھی دیئے اور پھر آج کل کمران ٹیسوری صاحب کی کوشش سے دوبارہ سارے گروپ جو ہیں وہ کٹھے کیے جا رہے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے بہت بڑا ٹیکس دیتا ہے لیکن قبلہ کاری صاحب نے جیسا فرمایا گندہ ترین شہر بنا کے رکھ دیا گیا اسرائیلی وزیر آزم امریکی محکمہ خارجہ کے افسران یہ تو اب آن دا ریکارڈ ان کے ٹاک شوز چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ہی صورتیں پاکستان کو توڑنے کی ایک تو یہ کہ امریکہ پاکستان پر حملہ کرے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نیوکلیرز ویپنز ہیں اس لیے حملہ تو ہم کرنے سے کاسر ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائیں اور اس کی طرف اب پی ڈی ایم جو ہے وہ ملک کو لے کے جا رہی ہے روزانہ بلو میں اضافہ پیٹرول پوری دنیا میں سستہ ہو رہا ہے پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے حکومتی کارکردگی صفر اور اپوزیشن کو دبانا الیکشن ملتوی کروانا یہ سب اسی ایجنڈے کا حصہ ہیں اور اس طرف ملک جو ہے وہ اس بہران کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو جیسے کبلہ کاری صاحب نے فرمایا کیا آل سنت کے جو عرباب اختیار ہیں کبھی انہوں نے بھی سوچا کہ پچھلے تین چار پانچ سالوں میں باقاعدہ آل سنت میں ایک تفصیلی گروپ کھڑا کر کے مختلف خانقاؤں کو مختلف مدارس کو اور آل سنت کے اندر تقسیم کی اتنی بڑی ایک لہر اور درار پیدا کر دی گئی کہ جس کا پانٹناب انتہائی مشکل ہے لیکن جن لوگوں کے نظریات ایک جیسے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آل بیت اتحار کے بارے میں جو عقائدہ آل سنت پر قائم ہیں امام آل سنت آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر وہ مطمئن ہیں کیا وہ مل کر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کوئی مستقبل میں آل سنت کی بقا کی پالیسی بنا سکتے ہیں کچھ معاملات آپس میں مل بیٹھ کے تہہ کر سکتے ہیں ایک تو جیسا قبلہ کالی صاحب نے تھوڑا سا اشارہ فرمایا ابھی کل پر سو جمعیت علماء پاکستان کے صدر عزر صاحب زادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر عزر صاحب زادہ آفیس صادح حسین رزوی صاحب دامت برکاتم علالیہ دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب قبلہ جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں تشریف لے گئے یقینا یہ ملاقات بہت خوشائند ہے اور یہ حضرت قبلہ کاری محمد زبار بادر صاحب کی کوششوں کا سمر ہے کاری صاحب پچھلے چار سال سے اتحاد اعلی سنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آگ جو ہے وہ تھنڈی کی جائے کچھ نہ کچھ معاملات بہتر کیے جائیں اس کا یہ سمر ہے کہ یہ ملاقات بھی ہوئی اس سے پہلے بھی حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب یہاں گلبرق بھی تشریف لائے اور بھی معاملات جو ہے وہ بہتر انداز کی طرف بہتر حل کی طرف بڑھ رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ الیکشن تک بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہوں گے کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو اقابرین آل سنت ہیں جہاں وہ کھڑے ہوں دوسری جماعتیں اپنا وہاں امیدوار کھڑا نہ کریں الیکشن سے بھی زیادہ عام آل سنت و جماعت کو اس وقت اپنی بقا اور ملک کو بہران سے نکالنا ملک کی معیشت کو کسی صحیح سمت کی طرف لے جانا گامزن کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی طرف اتحاد آل سنت کے بعد ہی کوشش و قاوش جو ہے وہ سمر آور ہو سکتی ہے کیونکہ قوم نے ہمیشہ علماء آل سنت کی آواز پر لبیک کہا علماء آل سنت کی بات کو سنا انہوں نے جو راستہ دیا قوم اس راستے پر چلی آل سنت و جماعت سوادع اعظم کا یہ ملک ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں آل سنت کی قیادت جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گی حضرت اللہ معافظ نصیر آمن نورانی صاحب گفتگو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو ہر دور میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک آل سنت کو اتحاد کی ضرورت تھی لیکن اتحاد کی کوئی شکل بن نہ سکی جو بزرگ دنیا سے چلے گئے جمعی طلماء پاکستان کا جنہوں نے کام کیا حضرت خاجہ قمر الدین سیالوی سے لے کر مجاد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی تک امام شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کا نام اور قد کاٹ اتنا بڑا تھا اگر کوئی گروپ کوئی خان کا کوئی مدرسہ علیدہ بھی تھا جماعت کے ساتھ نہیں تھا تو پھر بھی آل سنت کا ایک بھرم تھا ان کی باب برکت کے عادت اٹھ جانے کے بعد اب ضرورت تھی کہ تمام آل سنت کے گروپ خان کا ہیں بالخصوص وہ لوگ جو سیاست میں باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں وہ آگے بڑھتے آل سنت کو متحد کرتے لیکن دو الیکشنوں میں ایسا نہیں کیا گیا نہیت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگ خان کاہوں کے سجادہ نشین خان صاحب کے عمران خان صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سیٹوں کے لیے یا نواز شریف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کی دم پکڑے ہوئے ایک ایک سیٹ کی بھگ مانگتے ہیں وہ آل سنت کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے اس وقت انتہائی ذمہ داری ہے حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کی اولاد کی کہ وہ آگے بڑھیں جس طرح ڈیکٹر پلخیر محمد زبیر صاحب زادہ رزوی صاحب کے فرزند سعید حسین رزوی سے ملے ہیں حضرت غزالی زمان کے بیٹے بھی آگے بڑھیں حضرت مہدسی آزم کی اولاد بھی آگے بڑھیں اس کے علاوہ جو خان کاہیں سیاست میں باقاعدہ دوسری جماعتوں کی طرف سے حصہ لے رہی ہیں وہ آل سنت کو ایک پریٹ فارم پہ کٹھے کریں ابھی کاری صاحب قبلہ نے فرمایا جب لسانی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو پھر قیام پاکستان کے بانیان کی اولادیں اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی یہ ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں آل سنت کو متحد کریں اور پھر وہ نعرہ لگائیں پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے افسوس یہ ہے کہ جب ایمکیو ایم بنی کراچی میں ساتھ ہی پنجاب میں بھی یہ نعرہ سننے میں آیا ادھر ایمکیو ایم نے کہا کہ مہاجر جیئے مہاجر ادھر میاں صاحبان نے زیاؤ لاکھ کی چھتری کے نیچے کہا جیئے پنجاب پنجاب دا پتر پنجابی جاغ پنجابی جاغ تیری پگنو لگیا داغ یہ نعرے بھی اس بدقسمت قوم نے سنے ہم ان سیاستدانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہمیں پھر بھی امید آل سنت سے ہے ہمارے بزرگوں خان کاہوں کے سجادہ نشینوں آل سنت کی قیادت کے دعوے داروں یا سیاہ آل سنت کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران آپ سے گزارش ہے ایک کارکن ایک درد در رکھنے والا سنی آپ سے توقع کرتا ہے اپنی انعاق کے بوت توڑے آگے بڑھیں آل سنت کو متحد کریں اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ پھر لگا کے آل سنت کو میدان میں اتاریں یقیناً آل سنت آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ وقت آنے والا ہے جب اس ملک میں یہ ہی نعرہ لگے گا سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ صاحب نے اور حضرت مولانا آفدن نصیر احمد نورانی صاحب نے اپنی اپنی تجاویز اور خوبصورت گفتگو فرمائی ہے آپ سب ادرات جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے ان کو تو خیر بہت پتا ہے کہ ستر میں جمعیت علماء پاکستان کے چھے گروپ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور اس اکٹھا کرنے کا جو پھر نتیجہ نکلا اور ساری دنیا نے دیکھا اس وقت ستر کے انتخابات میں جب بھٹو آن دی اور طوفان کی طرح آیا دوسرے نمبر پہ جمعیت علماء پاکستان کے ووٹ تھے اور جمعیت علماء پاکستان سات آٹھ قومی اسمبلی کی سیٹیں لے کے اسمبلی میں پہنچی اور آج تک ہم ان کارناموں پہ فخر کرتے ہیں اس وقت بھی فقیر کی نظر میں کم از کم بیس پچیس سیٹیں ایسی ہیں جن میں صرف اہل سنت اکٹھے ہو جائیں اور مل کے الیکشن لڑیں کسی دوسری پارٹی کی مدد کی تاون کی ضرورت نہیں ہے ان بیس پچیس سیٹوں میں سے پندرہ سولہ سیٹیں یہ خود اکیلے اپنے والبوتے پر نکال سکتے ہیں لیکن اگر ایسے ہی رہے اپنی اپنی لڑائی آپس میں لڑتے رہے بجائے اس کے کہ ملک دشمنوں کے خلاف لڑیں بجائے اس کے کہ نظریہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف لڑیں آپس میں لڑتے رہے تو پھر جہاں ہیں اس سے بھی نیچے جائیں گے اس لیے آج کے اس ہماری گفتگو کی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہر شخص جس کے دل میں درد ہے کچھ نہ کچھ کہ اس ملک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آنا چاہیے نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے وہ اپنی اپنی اناک کے بہت توڑ کے ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے تو آنے والے الیکشن میں نتائج انشاءاللہ ایسے ہوں گے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں دونوں یعنی حکومتی گروپ بھی اور اپوزیشن گروپ بھی ہم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے اور ہم اگر اکٹھے ہو کے میدان میں نکلائے تو پھر انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم ہی ہم نظر آئیں گے اور ایک دو سالوں میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں قوم اس وقت اگر کسی کے پیچھے ہے تو اس لیے ہے کہ ان دو چور گروپوں سے قوم بلکل تنگ تھی اب کوئی تھرڈ اپشن تھا نہیں خان صاحب کی صورت میں تھرڈ اپشن مل گیا ان کو تو یہ آپ میدان میں نکل کے کیوں نہیں یہ ضرورت پوری کر سکتے تو اس پہ ذرا تھنڈے دل سے غور فرمائیں انتجابیز پہ گزارشات پہ اور اپنے لیے نہیں اللہ رسول کے لیے عوام اہل سنت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں آپس میں جس طرح حضرت مفتی صاحب نے فرمایا چار پانچ جو گروپ جن میں کوئی اختلاف نہیں وہ تو اکٹھے ہو جائیں اب وہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ ان کا ریزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ حق کی فتح کی صورت میں ہوگا موسیقی 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 موسیقی